سبحان اللہ و بحمده عدد قلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مطا تکلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلو الاقدت من لسانی یفقعو قولی و جعلی وزیر من احلی اللہمہ الہمنا رشدا و عائسنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہمہ رنالباطل باطل ورزقنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ البقرہ رکو نمبر 21 آیت نمبر 168 یا ایوہا ناسو قلو مما فی الارز حلالا طویبا ولا تتبیو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوئی والوحشائی وان تقولو اللہمہ لا تالمون اے لوگو تم کھاؤ کس میں سے؟ اس میں سے جو زمین میں ہے گویا شریعت نے کھانے کو پینے کو پہننے کو اڑنے کو منع نہیں کیا اس کی حکم بھی دیا ہے اجازت بھی دی ہے چھوٹ بھی دیا ہے اور خود وہ خالق جس نے اس کو ہماری فطرت اور ہماری ضروریات زندگی اور ہمارے جسم کی نسیسٹیز میں سے بنایا ہے اس نے صرف اس کا حکم اور اجازت اور چھوٹ اور لچک نہیں بلکہ اس کے لیے چیزیں بنائیں سارے کے سارے زمین کے سینے کو اللہ سبحانہ تعالی نے کیا بنا دیا؟ ہمارے کھانے پینے کے لئے دسترخان کے شکل ہی میں تو فراہم کیا گیا ہے کھانے کی اجازت اور کھانے کے طریقے، صلیقے، آداب، حدود، قیود وضاحت سے بتا دیا گیا آج اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، اے انسانیت ہے لوگو تم کھاؤ اور زمین میں سچو ساری چیزیں دوہارے لئے پیدا کی گئیں ہیں کھاؤ لیکن کس میں سے کھانا؟ ممہ فی الارزِ حلالاً توئیے بن تو کھانے پینے کی حدود کے لئے جو ایک بیر منیمم کیٹگری ہے وہ لیمٹ بتائی جاری کہ جو تم کھاؤ گے اس میں کم از کم دو شرائط کا ہونا لازم ہے ایک تو اس کا حلال ہونا ضروری ہے اور دوسرا اس کا طویب ہونا ضروری ہے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم حلال کھاؤ تو اس حلال سے کیا مراد ہے؟ ایک تو مراد وہ کھانے میں وہ حلال اور حرام کی پابندی جو قرآن نے ہمیں سورہ بکرہ میں بھی ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ میں بھی پڑھیں گے سورہ الانام میں بھی پڑھیں گے آج میں اس حلال حرام کی وضاحت نہیں کروں گی انشاءاللہ سورہ مائدہ میں اس کی زیادہ وضاحت کی جائے گی لیکن ایک تو کھانے کی وہ چیزیں کون سے جانور کون سے پرندے کون سے چوپائے تم نے کھانے ہیں درندے تم نے نہیں کھانے چیرنے پھارنے والے پرندے تم نے نہیں کھانے ایک تو وہ کیٹیگریز بتائی گئی ہیں حلال حرام جانوروں اور پرندوں کی اور پھر ان حلال کیٹیگریز میں سے بھی کونسے پرندے اور کونسے جانور کھانے ہیں جن کو زبی کے طریقے سے اللہ کا نام پکار کے خون سے صاف کر دیا جاتے اور مردار نہیں کھایا جاتا تو وہ ایک پوری کی پوری کیٹیگری ہے جو آج کے سبت میں بھی اس کا ذکر ہوگا ایک تو حلال سے مراد وہ ہے وہ چیزیں جیسے شراب کی حرمت موجود ہے تو لہٰذا جو چیزیں اللہ نے تمہارے کھانے اور پینے میں حدود کی فہرست میں تمہارے لئے جائز کی ہیں کھاؤ تو وہ چیزیں کھاؤ جو تمہارے لئے جائز اور حلال کی گئی اور دوسرا قلو ممہ فی الارض حلالن میں حلال سے مراد رزق خلال بھی ہے کہ جب کھاؤ تو صرف خون اور زبی اور تکبیر اور خنزیر اور شراب اور ان حرام کردہ چیزوں سے نہیں اپنے پرحیز کرو کہ تمہارے دستر خان پر یہ نہیں بلکہ اس چیز کے بھی خصاصیت سے اتمام کرو کہ تمہارے دستر خان میں سے حالانکہ ساری چیزیں ہو تو حلال نہیں کہیں قصبِ حرام کے ذریعے نہ آنے والے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو تمہارے دستر خان پر چنی جائیں ان کے پیچھے سورس آف انکم ذریعہ معاش وہ حرام نہ ہو رزقِ حلال کی بھی تاقیب حلالن میں موجود ہے رزقِ حلال وہ چیز جو بہت سی عبادات اور دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور آج ہمارے معاشرے میں رزقِ حلال وہ رزق ہے شاید جس کی پہشان اٹھتی چلی جا رہی ہے اور یاد رکھئے گا ان احادیث کو لکھ بھی لیجئے ان کو یاد بھی کر لیجئے اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ان حدیث کے تعلیمات کو پھیلا بھی دیجئے کیونکہ یہ وہ معاشرہ ہے جو غیر حساس ہوتا جا رہا ہے رشوت، بیمانی، دھوکیا، چوری، فراڈ، غصب، غبن اور ہر طریقے کے حرام رزقِ حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک کی چیز کو قبول کرتا ہے حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا گویا رزقِ حرام صدقوں کی قبولیت میں صدقہ، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ کی قبولیت یہ وہ صدقہ ہے جو جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جاتا ہے اللہ کے غصب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے یہ وہ صدقہ ہے جو قیامت کے دن سایا بن جائے گا اللہ کے غصب کو ٹھنڈا کرے گا جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بنے گا اور یہ وہ صدقہ ہے جس کے لئے آپ نے فرمایا ہے جہنم کی آگ سے بچو جاہے کجور کا ایک ٹکڑا دے کر یہ اتنا وائٹل اور اتنا عجر والا ذریعہ یہ قبول نہیں ہوتا اگر اس صدقے کا ذریعہ معاش سوس آف انکم حرام اسی طرح حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ جو شخص ایک لکمہ جانتے بوشتے یعنی دی دادانستہ very much knowing aware ہونے کے باوجود ایک شخص اگر ایک لکمہ جانتے بوشتے رزقِ حرام کا کھاتا ہے تو اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور یہ یاد رکھ لیجئے گا یہ اپنے رزقِ حرام کے حوالے سی کسی شخص کے لئے حرام اس کے لئے وہ رزق ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے کوئی دوسرا فرد اگر ایک حرام طریقے سے رزق کماتا ہے تو وہ اس شخص کے لئے حرام ہے وہ باقی افراد کے لئے حرام نہیں ہے اگر وہ کسی اپنے بہن بھائی کو توفہ دیتا ہے اسے مال میں سے دیتا ہے تو اس شخص کے لئے وہ توفہ تھا اگر اپنی ملازمہ کو اس میں سے تنخواہ دیتا ہے تو وہ اس کی اس کی میند کی میند کا بدل تھا حرام وہ اسی کے لئے ہوگا جس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تو جو ایک لکمہ رزقِ حرام کا جانتے بوشتے کھاتا ہے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی نہ صدقہ قبول نہ نماز قبول حضرت سعید بن نبی وقعات نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نسخہ بتائیں کہ میں مقبول دعا ہو جاؤں کہ میری دعائیں قبول ہونے لگیں کیا خیال ہے سب کا دل کرتا ہے کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا رزق خلال کر لو گویا رزقِ حرام دعاوں کی قبولیت میں بھی رقاوٹ بن جاتا ہے اور ایک واقعہ موجود ہے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نریٹ کیا ایک سہرہ میں ایک مسافر کا واقعہ نریٹ کیا اور یاد رکھئے کہ یہ حصول کی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسافروں کی دعائیں مظلوموں کی دعائیں اور مسکین و محتاجوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ کن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ پھر الگ بات ہوگی لیکن یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے مسافر کی مظلوم کی مسکین اور مریض کی دعا قبول ہوتی ہے آپ نے فرمایا ایک شخص ہے وہ سہرہ میں سفر کر کے آتا ہے اور اس کا حال یہ کہ اس کے بال بکھ رہے ہیں اس کا لباس گندہ پرانا میلہ کچیلہ یہ نہیں بلکل بہت ہی پراغندہ حال ہے مظلوم ہے مسافر ہے ہاں نا ایسا ہی ہے نا وہ سفر کر کے آتا ہے اور پراغندہ حال میں وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یا اللہ گویا یہ مظلوم مسافر دعائیں کر رہے ہیں لیکن آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینہ حرام ہے اس کا لباس حرام ہے گویا رزقِ حرام دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ذرا سوچیں تصور تو کریں جس کی نہ نواز قبول ہوئی جس کا نہ صدقہ قبول ہوا نہ دعا اور بخشش کی دعا قبول ہوئی اس کا انجام کیا ہے اس کا ٹگانہ کیا ہے اور اس سوال کا جواب ایک اور حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت جو حرام مال پر پلا ہے اس کے لئے جنت حرام ہے اور وہ گوشت جو حرام مال پر پلا ہے وہ جہنم ہی کے لائک ہیں رسک حلال کی دعا بھی کرنی ہے تلب تڑب بھی کرنی ہے کوشش صحیح بھی کرنی ہے اور تھوڑے رسک میں توقل اور قنات سے زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرنی ہے سابر شاکر راضی برعضا رہ کر اللہ جتنا دے اس پر خوش رہنے کی کوشش کرنی ہے مسجون دعا یاد رکھئے اللہم مکفینین حلالکا انحرامک واغنین بفضلکا امن سواک اللہ سبحانہ تعالی نے رزق حلال اور پھر ایک حلال کے سرکل کے اندر کھانے کی تاقید کی اور پھر کہا حلالاں کیسا ہو تویباں بھی ہو تویب کا مطلب کیا ہے پاک صاف ستھرا تویب کا مطلب ہے پاک صاف ستھرا تو گویا اللہ جب کھانے کی اجازت اور طریقہ کار وزا کر رہے اور وہ سرکل بتا رہے جس کے اندر ہم کھا سکتے ہیں تو جہاں حلال کی کیٹیکری بتائی وہاں پہ تویب کی لیمٹیشن بھی لگا دی تویب رزق کی کیٹیگری میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں ایک تولہ سبحانہ تعالی یہ حکم دے رہے کہ جب کھاؤ نا تو گندہ گلہ سڑہ متافن بدبودار کنٹامنیٹڈ انفیکٹڈ کھانا مت کھانا یہ جو گلیوں میں ریڈیوں پہ چھابڑیوں پہ دنیا جہان کا گندر کھوڑا کرکٹ پتہ نہیں کہاں کہاں کا گردو غبار پڑا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کتنی کتنی انفیکشنز اور کتنی کتنی پولیوشنز کا شکار ہوتا ہے یہ گندہ گلہ سڑہ کھانا مت کھایا کرو کیا فائدہ ہے اس کا یاد رکھئے کہ میرا رب الودود ہے ہم اسے ایک ایک سے ہماری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور کیا کوئی ماں چاہے گے کہ اس کی اولاد گندہ گچہلا کھانا کھا کے بیمار ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالی ساری اپنی انسانیت اور خاص طور پر اپنے مومن کا کوئی بھی اس کا صاحب ایمان اس قسم کا کھانا کھا کے بیماری اور جسمانی اور آزا کی کمزوری کا شکار ہو اس کے اوقات اس کے صلاحیتیں اس کا مال بیماری کے اندر ضائع ہو جائے تو اس لیے ہمارے حفظان سہت کے سلو کے حوالے سے بھی ہمیں پاک صاحب ستھرا کھانا کھانے کی تاقید کی گئے اور طویب سے دوسرا مراد مفسرین پھر رزق خلال لیتے ہیں کیونکہ رزق خرام طویب پاک نہیں ہے وہ گندہ ہے اس کو تذکیہ کی ضرورت ہے اور اگر تم پاک صاحب کھانا اور حلال اور طویب کھانا کھانا چاہتے ہو تو پھر ایک طریقہ کار کیا ہے والا تتہ بھی خطوات شیطان دیکھو شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا کیوں کیوں نہ چلیں انہو لکم اتوف و مبین وہ تو تمہارا کل ام کھلا دشمن اور وہ کرتا پتہ کیا انما یعبرکم بسوئی والفحشائی وان تقولو اللہ ما لا تعلمون وہ تو تمہیں حکم ہی سارے کے سارے برائی کی اور تمہیں فخش کاموں کے حکم دیتے ہیں اور پھر پتہ تمہیں کیا حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ پر وہ وہ باتیں کہا کرو جو تم جانتے ہی نہیں ہوں حلال اور حرام کے زمرے میں اور حلال اور حرام کو کنفیوز کرنے کے لیے واقع شیطان بڑے بڑے پڑے لکھوں کی زبان سے وہ وہ باتیں جاری کروا دیتے ہیں جو قرآن اور عدیس کے خلاف ہیں بڑے فخر سے کہہ دیا جاتے ہیں قرآن میں کہاں شراب کی حرمت کا حکم ہے حرام کا حکم تو کہیں نہیں لکھا ہوا یہی بات ہے یہ کون کہلواتا ہے وہ جتانیبو کے الفاظ کے باوجود آج ہمارے ٹی وی ہمارے میڈیا ہمارے چینلز کے اوپر پڑے لکھے لوگ بیٹھ کے میں نے یہ ڈیبیٹیں کرتے ہوئے سنے ہیں یہ کون کہلواتا ہے یہ شیطان اور شیطان کے چلے ہیں جو بڑے پڑے لکھوں کی زبانوں سے ایسی باتیں کہلوات دیتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں اللہ نے کہیں ہی نہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہی کہہ دیا کہ وہ تم سے ایسی ایسی باتیں کہلوائے گا جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ دین میں ہے یا نہیں زبی غیر زبی ان تمام چیزوں کے حوالے سے لمبے لمبے فتوے جو دین کے احقامات کے برخلاف ہیں وہ جھاڑے جاتے ہیں اور یہ ساری کے ساری شیطانی سرگرمیہ اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ نے جو احقامات نازل کی ہیں ان کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باب دادوں کو پایا اللہ سبحانہ تعالی اس ہٹ دھرمی اور سٹائی اور اس کمکلی کا مظاہرہ کرنے والے کہ جب ان کو ایمان لانے کا اور اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ماننے کا کہا جاتا ہے تو وہی مرگے کی ایک ٹانگ وہی زدی اور ڈٹائی کا طریقہ وہ کہتے نہیں ہم تو اپنے باب دادا کی پیروی کریں گے اس پر اللہ نے کمنٹ کیا اچھا اگر ان کے باب دادا نے اکل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست بھی نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی وہ انہی کی پیروی کرتے چلے جائیں گے یہ یہ مسئلہ ہر دور ہی کراہ ہے اگر ہم مکہ کی حالات دیکھیں اگر ہم مکہ کی حالات دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا یا مدینہ کے حالات دیکھیں ادھر مشرقین ہے ادھر اہلِ کتاب ہے لیکن دونوں گروہوں کا رویہ کیا تھا اسے سے تو ملتا چلتا تھا مشرقین مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے اور حالانکہ دین ابراہیمی کی شکل دین رہا ہی نہیں تھا دین کا صرف نام رہ گیا تھا لیکن اندر تو ایک پل کھوکلا سا دھانچا تھا نا دین کا وہ لوگ جنہوں نے حرم کے اندر اللہ کے گھر کے اندر تین سو ساٹھ بط اللہ کے ساتھ بنا لیے تھے وہ لوگ جنہوں نے صفہ اور مربع پہ نائلہ اور عصاف کی دیویاں مقرر کر لی تھی وہ جو بے لباس اور برحنہ ہو کے خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے کیا کسی دین کے رنگ پہ تھے ان میں تو دین کا کوئی خاصہ کوئی رنگ ہی موجود نہیں تھا وہ جو اپنی بیٹیوں کو کونہ میں پھینکتے تھے وہ جو اپنی بیٹیوں کو گڑے بنا کے وقت بھی موجود نہیں تھی لیکن بس اسی آبائی طریقے کے اوپر یہ جمیں اور ڈٹے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا نے جو بت رکھے ہیں اور ہمارے آباؤ اجزاد نے جو طریقے رائج کی ہیں ہم انہی پہ جمعے رہے ہیں اور یہی یہود اور نصارہ کا طریقہ تھا تو اس دور میں وہاں کے مشرقین کو بدوں کو اہلِ کتاب کو مخاطب کر کے کہا جا رہے ہیں لیکن یہ بات میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں قرآن صرف اس دور کیلئے نہیں تھی آج کے لئے بھی ہے آج کے دور میں بھی بلکل اس ہی طرح کا رویہ اور ایسے ہی کلو کال موجود ہے اگر آج ہمارے معاشرے میں سوسائٹی کے اندر ہندوانہ رسومات انجیکٹڈ ہیں شادی کے بیعہ کے وہ طریقے جو ہندوانہ رسومات پر مبنی ہیں وہ موجود ہیں غمی اور خوشی کے لئے بدات کے طریقے رائے چھے شکرانے کے لئے شرک کے طریقے رائے چھے کیا خیر ہے ایسے نہیں ہے معاشرہ بھرا پڑ ہے غیر مسلم اقوام کی تقلید نون مسلم کی پیروی چاہے وہ مشرکین ہیں چاہے وہ سکھ ہیں چاہے وہ جیوز اور کرسچنز ہیں پھر معاشرے میں بدتیں بھی ہیں معاشرے میں شرک بھی ہیں اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے جب لوگوں کو آج سمجھایا جائے کہ یہ جو شادی بیعہ کے طریقے اور عصومات تم نے رائج کر لکھے ہیں یہ ہمارے طریقے نہیں ہیں یہ یہود کے اور یہ حنود کے طریقے ہیں تو کیا جواب ملتا ہے نہیں ہماری برادری میں ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں باو اجداد سے یہی طریقہ ہم ہم ذات برادری سے باہر شادی کرتے ہی نہیں ہیں اور ہم بیعہ ایسے ہی رچاتے ہیں ہم گود بھرائی کی رسم ایسے ہی کرتے ہیں سے روکا جائے ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے ہماری برادری میں ناٹ کٹ جائے کیا ایسے جواب نہیں ملتے اگر مشرکانہ نظروں نیازوں منتوں مرادوں سے روکا جائے وہ کیا وہ کونڈے کیے جاتے ہیں اور وہ کیا کیا جاتے ہیں ان سب سے روکا جائے میری نانی تو ہمیشہ کونڈے دیتی تھی تو یہ بالکل وہی جواب ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں نہیں قیامت تک جو سٹبن ڈھیٹ اور زدی ذہنیت کے لوگ ہیں وہ اپنے پرانے طریقوں پر جمع رہتے ہیں اور نئے طریقہ دین اور اصل لوجیکل اور صحیح جواز کے ساتھ اگر ان کو بات سمجھائی جائے تو اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں ہر دور میں رائے آج بھی ایسا موجود اور اسے جب آباو اجداد کی پیروی کی بات کی جاری ہے تو اللہ تو یہی کہہ رہے نا کہ تمہارے مابدہ کچھ بھی نہ جانتے اور ہدایت پہ بھی نہ ہو تب بھی تم ان کی پیروی کروگے تو یہ آباو اجداد کی پیروی کے پیچھے کوئی لوجیک تو نہیں ہوتی یہ ایک بھیڑ چال ہے چونکہ برادری چونکہ آباو اجداد چونکہ نسلوں میں یہی ہوتا ہے تو وہ ایک بھیڑ چال کا طریقہ ہے جو جاری ہے اللہ نے اسی چیز کی نگیشن کی کہ مومن اپنے زندگی میں اپنے عمل اپنے رویے اپنے اخلاق اپنے عبادات کے پیچھے قرآن اور حدیث کی دلیل اور لوجیک کے ساتھ عمل کرتا ہے کسی کی اندھی پیروی کرنا یہ مومن کا ذابطہ ہے حیات ہی نہیں ہے مومن کا اصل متعاللہ اور اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی اللہ واتی الرسول اللہ لکم ترحمون تم پر رحم تب ہی کیا جائے گا تم اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور یہ جو بھیڑ چال کی عباو اجداد کی اندھی پیروی ہے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ بنیادی طور پر صرف دین اور رقائد میں ہی ہے ذرا سوچیں کیا ایک نسل جو اپنے عباو اجداد کی بدتوں اور مشرکانہ رسومات پر اندھی پیروی کرتی ہے کیا وہ آنے والی نسل اپنے عباو اجداد کی طرح کھاتی ہے کیا پہنتے ویسے ہیں جو نانیاں دادیاں پہنتی تھی کیا لباس وہی چلتا ہے آج اپنے طور میں دیکھ لیجی جو نانیاں دادیاں پہنتی تھی کیا وہ لباس ہے کیا وہ فیشن ہے ارے اس زمانے میں تو کسی کے سر سے اوڑنی اتری نہیں تھی ایسا ہے کی نہیں ہے کیا زیورات ویسے چلتے ہیں کیا فیشن ویسا ہے کیا میک اپ کا سٹائل ویسا ہے موسیقی، فلمیں، گاڑیاں، گھر کنسٹرکشن، کوئی چیز کیا ویسی ہے کچھ بھی ویسا نہیں کوئی بودھو باش ویسی نہیں پس صرف اور صرف دین اور عقیدے کے اوپر ایک زید اور ڈھٹائی کہ جو عقیدے اور جو طریقے پرانے آباؤش داتیں ان پر جاری رہیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زندگی اس کی مولت میں افنی آنکھیں کھول کر اللہ حدایت کے صحیح طریقوں کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ان کی حالت بلکل ایسی ہے جیسے چرواحہ جانور کو پکارتا ہے یہ وہ یہ نا بھیڑ چان ایک جانور چلتا ہے دور ساری اس کے بیچے چلتے ہیں چرواحہ جانوروں کو پکارتا ہے وہ ہاں پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے یہ بہرے ہیں گھنگے ہیں اندے ہیں اس لیے ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ سبحانہ تعالی نے جہاں کھانے کی اجازت دی اور کھانے کا حکم دیا تو ابتدائی طور پر دو لیمٹیشنز لگائیں کہ جب کھاؤ گے قلو کھاؤ گے ممہ فیلر زمین کی چیزوں میں سے کھاؤ گے تو ایک تو کیا کھانا حلال کھانا اور دوسرا کیا کھانا پویب یہ دو مطالبے اس رازق نے اس رزق کے خالق نے ابتداء پر دو مطالبے کی اب ہمیں تیسرا عدو برسلی کا سکھایا کھانا حلال کھانا تویب کھانا اور کھانے کے بعد کیا کرنا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّا حُتَعْبُتُونَ کہ کھانے کے بعد جس رب کی بندگی اور اطاعت کا دم بھرتے ہو اس خالق اس رازق اس مالک کا شکر ادا کرنا رزق کے ملنے پر کھانے کے کھانے پر شکر کا طریقہ اللہ نے پیچھے فرمایا تھا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونِ تو میرا شکر کیا کرو میرا میری نعمتوں کا گفران نہ کیا کرو اور یہی طریقہ ہمیں اپنے کھانے اور اپنے دسترخان پر بھی اپنانا ہے کہ کھاتے ہی وقت اور کھانے کے بعد اللہ رازق کے دیئے ایک ہوئے رزق پر شکر کرنا ہے گفران نعمت سے پچنا ہے سنت کا طریقہ شکر کا کیا ہے آپ نے عمل سے بھی دکھایا اور بول کر بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امہات المومنین کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول تو کھانے میں سب کچھ پسند کرتے تھے بہت زیادہ غزہ پسند کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزہ سبزیوں میں سے پسندیدہ سبزی قدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو کی ترکاری بہت پسند تھی بلکہ ایک واقعہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پہ قدو کا سالن بنا تھا سامنے پیش کیا گیا یاد رکھے گا مہمان نوازی میں بہت زیادہ تسنو بنابٹ اور آرٹفیشوالٹی نہیں اصل کیا چیز ضروری ہوتی ہے خلوط سادہ ضروری ہے تو وہ سالن پیش کیا گیا اور ساتھ جو ساتھی تھے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قدو کی ٹکڑے اٹھا اٹھا کے کھاتے چلے جا رہے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو بہت چیزیں آپ سادہ لو تھے اور سادہ خوراک کھاتے تھے آپ کو سبھی کچھ پسند آتا تھا لیکن نواحات المومنین کی روایہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بس اوقات آپ دیکھیں کہ بس اوقات کوئی طوئی بھی ناپسندید کی ہوتی ہے اور بس اوقات کئی دفعہ پکنے والی چیز کوئی جل جاتی ہے یا نمک وغیرہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور پسند نہیں آتی تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز پسند نہیں ہوتی تھی تو آپ خاموش رہتے تھے آپ خاموش رہتے تھے بس اوقات پھر اس موقع پر کھاتے نہیں تھے لیکن زبان سے کوئی شکوہ شکایت اور ناشکری کے کلمات نہیں نکلتے تھے زبان سے کھانے کی نعوذ باللہ تنقید کرنا نقص نکالنا عیب کرنا یا پکانے والے کے گلے شکوے کرنا اور شکوے شکایتیں کرنا یہ کفران نعمت ہے دستر خان کی تو کوئی ایک تو آپ سب کچھ پسند کرتے تھے دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقص عیب گلے شکوے نہیں کرتے تھے خاموش رہتے تھے اور نہ کھان سکنے کے باوجود کسی قسم کا اظہار نہیں کرتے تھے اور پھر شکر کا طریقہ یہ بھی کہ آپ جتنا کھانا اپنے لیے ڈالتے تھے اس کو ختم کرتے تھے یہ بھی ناشکری کا ایک بہت ہی نازیبہ اور بھونڈا سا طریقہ ہے کہ ایکسٹرا چیز ڈال لی جائے وہ خیرس اور حوص ہے خیرس حوص تمہ ہے کہ دھیر سا ڈال لیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو ختم نہ کرنا اور اس کو ضائع کر دینا یہ بھی ایک عملی ناشکری کا طریقہ ہے تو یہ عملی ناشکری بھی آپ کے ہاں نظر نہیں آتی آپ اپنی تھالی کو صاف کرتے تھے دورا لیجئے حدیث میں اس کی تاقیت بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا کھانا اپنی تھالی میں چھوڑ دیتا ہے اس کے چھوڑے ہوئے کھانے کی بنیاد پر شیطان اس کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے اور شیطان کس چیز کی طرف لے جاتا ہے اللہ کی ناشکری ہی کی طرف تو مائل کرتا ہے تو گویا اپنے کھانے کو چھوڑ دینا اور ضائع کر دینا اور پھینکنے کے لیے اس کو دیار کر دینا یہ بھی ایک عملی ناشکری کا طریقہ ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسنون دعا کھانے کے بعد کہ اللہ کیا کر دے اللہ کہ اللہ تیرا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا اور پھر سب سے بڑھ کر کیا کیا ہمیں اپنا مسلم فرما بردار بندہ بنا کے رکھا تو لہٰذا ہر حال میں اللہ کا شاکر رہنا تو اللہ سبحانہ تعالی نے جہاں کھانے کے لیے پابندیاں سکھائی وہاں پہ عدب اور رازق نے رازق رزق دینے والے نے مطالبہ بھی کر لیا کہ جب میں رزق دوں گا تو تم سے کم از کم ایک چیز ایکسپیکٹ کروں گا کہ یہ میری لیمٹس کو تم ابائیڈ کرو گے اور یہ میری عدب اور سلیکے پہ تم پورے اترو گے ربی عینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہم جعلنی سبورا و جعلنی شکورا اللہ کے طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو یہ کہ نہ مردار کھاؤ خون اور خنزیر سے گوش سے پرہیز کرو اور کوئی چیز ایسی نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا یہ فیرست میں یہاں پہ اس کی نہ تفسیر اور وضاحت کروں گی انشاءاللہ سورہ مائدہ اور سورہ اللہ نام میں آئیں گی تو وہاں وضاحت سے بات ہوگی ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اللہ ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا رب فیر وارخم وانت خیر الراخمین حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احقامات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھا دیتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر حرام کرتا چیزوں کی فہرست بتائی کہ تم کیا کیا نہ کھاؤ تم مردار نہ کھاؤ خون نہ کھاؤ خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ اور تم وہ چیزیں جن پر اللہ کے علاوہ جن پر اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا ارادہ یا نیت کسی منت مراد یا نیاز کی کی کہی ہے ایسا رزت تم نہ کھاؤ یہ کیٹیگری بتانے کے بعد اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہاں کچھ مجبوری کی حالات ہیں جس میں تمہاری نیت درست ہے اور تم اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے خد سے زیادہ نہیں کھانا چاہتے صرف اتنا لکمہ لوگ ہے جو تمہیں موت سے بچانے کیلئے ضروری ہے تو پھر اللہ ایسی اجازت دیتا ہے ایسی مجبوری اور استراری حالت میں اللہ سبحانہ تعالی لکمہ حرام جو صرف جسم کو بچانے کیلئے ضروری ہے اتنا لکمہ حرام کھانے والے کیلئے اللہ نے فرمایا ان اللہ غفور و رحیم یہ احکامات دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے ساتھ ایک وارننگ دے دی کہ یہ میرے واضح خلال اور حرام کی احکامات ہیں اب ان احکامات کو اگر کسی نے چینج کرنے کی کوشش یا مجاز کیا تو یہ وہ لوگ جو میرے حرام کردہ احکامات کو چھپائیں گے اور میرے قرآن کے اور کتاب کے نازل کردہ احکامات کو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کی عوض بیچ کر دین کے احکامات کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور میرے حرام کردہ چیزوں کو خلال کرنے کا طریقہ اختیار کریں گے یہ اپنے بیٹوں کو آگ سے بھریں گے گویا آگ کی وعید دی جاری اور یہ قبیرہ کناہ ہے کونسا عمل قرآن کی واضح حرمتوں کے احکامات کو کچھ دنیاوی معافزیں یا دنیاوی نفع لینے کے لیے ان کو بدل دینا آج اگر ہم دیکھیں تو کچھ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو فتوے بھی مل جائیں گے کبھی کسی یونیورسٹی کے ساتھ کبھی کسی یونیورسٹی جامعہ کے ساتھ کبھی کسی ادارے کے ساتھ کبھی کسی مفتی کا نام لے کے بڑے بڑے جائید علماء کے نام لے کے یہ فتوے دے دیے جاتے ہیں کہ یہ گوشت جو بغیر زبا کے کیا جاتا ہے جو جھڑکے کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کو کھالے نہیں کی اجازت ہے اور مسلم عمالے کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ان کی استراری حالت ہے اور فلان عالم کا فتوہ موجود ہے اور فلان مفتی کا اور فلان جامعہ کا فتوہ موجود ہے اور یہاں پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ گوشت جس پر بسم اللہ نہیں پڑی گئی وہ کھاتے وقت اگر اس پر بسم اللہ پڑھ لی گئی ایسے فتوہ آپ کو ملیں گے یاد رکھیں کہ فتوہ وہاں لینے کی ضرورت اور فتوہ وہاں لینے کا مسئلہ پیش آتا ہے جہاں قرآن کے واضح احقامات پیش نہ ہو یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکے اور آئندہ بھی آتی رہے گی جہاں قرآن کے واضح do's and don'ts clear cut موجود وہاں فتوے کی ضرورت ہی نہیں اور وہاں خود سے خود کوئی مسئلہ بتا کر دین کے احقامات کو بدلنے والوں کیلئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیاوی فائدہ اپنی مسجد یا اپنے مدرسے یا اپنی جامعہ یا اپنے فتاوہ کو مشہور کرنے کیلئے کہ فلاں بڑے آسان اور سہل زندگی کے طریقے بتا دیتا ہے یہ اپنی دکان چمکانے کیلئے اگر کوئی دنیاوی فائدہ لینے کیلئے اپنی شورت یا ناموری کیلئے کوئی یہ شخص کرتا ہے تو یہ کیا ہے یہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھگنے کا رویہ اور ان کا حال کیا ہوگا وَلَا يُقَلِّمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَلَا يُزَكِّهِمْ بَلَهُمْ عَزَابُ ایسے لوگ جو اللہ کے خلال اور حرام کی حکامات کو بدلنے کا اتنی جسارت کرتے ہیں کہ اللہ کے حرام کی حکامات کو بدلتے ہیں ان کے ساتھ تو اللہ نہ قیامت میں بات کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ اس عمل کو تو قبیرہ گناہ واضح طور پر لیبل کر دیا گیا لیکن آج دہرہ لیجئے کہ جس قرآن کی آیت میں یہ الفاظ کہے جائیں یا حدیث میں یہ بات کہی جائیں کونسی بات پڑھئے وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَلَا يُزَكِّهِمْ کہ اللہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا یہ جملہ یا یہ بات اگر قرآن میں یا حدیث میں کسی بھی عمل کے لیے آئی تو وہ گناہ کونسا ہے قبیرہ گناہ قبیرہ گناہوں کی فیرسٹ پوری فیرسٹ بنانے کی بجائے پانچ پری ریکوزٹس دیکھ لیجئے پانچ چیزیں قرآن میں یا حدیث میں اگر کسی عمل کے لیے آئیں گی تو وہ قبیرہ گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہو اللہ نے اس کے لیے تل کا حدود اللہ اللہ نے اس کو اپنی حد کہہ کر پکارا ہو اللہ نے اس عمل کے کرنے پر جہنم کی وعید آگ کی وعید بتائی ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا حدیث میں اس عمل کے کرنے والے کے لیے یا لعنہم اللہ اس پر لانت کے الفاظ کہے ہو اور یا یہ الفاظ کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا ان کو دیکھے گا نہیں اور ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا یہ پانچ باتیں حرام حدود جہنم کی وعید لانت اللہ کا نہ دیکھنا نہ بات کرنا نہ پاک کرنا یہ پانچ چیزیں اگر قرآن میں یا حدیث میں کسی عمل کے لیے آئیں تو وہ گناہ کون سائے جی قبیرہ گناہ ہے اور قبیرہ گناہوں کی بخشش توبہ سے ممکن ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ وہ صغیرہ گناہ جو علم آ جانے کے بعد لائلوی نہیں جو علم آ جانے کے بعد صغیرہ گناہ ڈھٹائی سے لگاتار کیا جائے وہ گناہ بھی قبیرہ بن جایا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ اپنی فرما برداری اور عطاعت کے طریقے سکھا اللہ اپنی بندگی کے طریقے سکھا اللہ بندگی کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لئے آسان کر دے اور یار خم الراخمین اللہ قبیرہ گناہوں کی پہچان اور شناخت بھی دے اللہ ان کی کراہت بھی ہمارے دلوں میں انڈیل اور اللہ ان سے اجتناب ہمارے لئے آسان کر دے اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدایت کے بدلے زلالت خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب پرداشت کرنے کے لئے تیار ہے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکال لی ہیں وہ اپنے جھگڑوں میں بہت دور نکل گئے لائیسل بیرہ یہ نیکی نہیں ہے یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے ماشرک یا مغرب کی طرف کر لو سورہ بکرہ کی بائیسویں سپارے کی یہ پہلی آیت آیت نمبر وان سیونٹی نائن ایک طویل آیت ہے اس کو مفسرین آیت بر کا لقب دیتے ہیں آیت البر بر کا مطلب کیا ہے بارارا بر کہتے ہیں نیکی کو اب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں بر صرف چھوٹی موٹی نیکی کو نہیں اس نیکی کو کہا جاتا ہے جو وسی پیمانے پر کی جائے ایکسٹینسیو لیول پر وائیڈ سپریڈ لیول پر جو نیکی کی جاتی ہے وسط کے ساتھ بہت زیادہ پھیلاؤ کے ساتھ اور بہت ایکسٹینسیو لیول پر جو نیکی کی جاتی ہے اس کو بر کہا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس آیت میں پروپر کونسپٹ آف نیکی بتایا ہے بیسے تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یہ جو سارے کے سارے احقامات دی ہیں یہ کرو یہ نہ کرو وہ سارے کے سارے ڈوز جو ہیں وہ کیا ہے وہ نیکی ہے نماز قائم کرو زکاة دو والدان کے ساتھ اس نے سلوک کرو قیبت نہ کرو چگلی نہ کرو یہ سب کیا ہیں یہ سب نیکیاں ہی تو ہیں طہارت کا اتمام کرو وضو کرو روزے رکھو خج کرو یہ سب کیا ہیں قرآن کے سارے ڈوز قرآن کے سارے عمر یہ نیکی ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں قرآن کے سارے حقامات فرائض دین ان کو کرنا نیکی ہے اور یہی نیکیاں ہیں لیکن یہ ایک آیت ہے جس میں سپیسیفکلی اللہ نے ڈیفائن کر دیا کہ یہاں میں لیبل ایس نیکی آپ دیکھیں کہ مثلا آپ کو کوئی پوچھے نا سوال how would you define a mountain پہاڑ کیا ہے اب ایک ڈیفیوز سے کوئی بات بتائے گا لیکن definition of a mountain کیا ہوگا اس کی سپیسیفک شناخت ہوگی ایسے ہی ہے نا جب کوئی کہا جاتا ہے define an atom define an element define a molecule molecule کے بارے میں شاید میں ہزار سفہ لکھ دوں گی لیکن definition of a molecule کیا ہوگا exact chemistry کی کتاب میں molecule کیا ہے وہ بتایا جائے گا تو یہ جو آیت البر ہے نا میں بھر دور آ رہی ہوں قرآن سارے کا سارا نیکیوں پر اس کا معاملہ ہے لیکن یہ آیت اللہ سپیسیفکلی ان چیزوں کو تو خاص نیکی کے زمرے میں شامل کرتے ہیں یہ وہ عمل ہیں جو actually labeled ہیں stamped ہیں definition of نیکی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے include کی ہے وہاں تھی خوبصورت سے آیت ہے جو ہمیں اللہ کے محبوب اور پسندیدہ اور سوالے اور نیک عمل کی فہرست بتاتی ہے نیکی کا تذور تو انسان کی فطرت میں موجود ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے یاد رکھئے گا نیکی اور گناہ کی پہچان فطری طور پر اللہ نے الہام کی ہے فَأَلْحَمَهَا ہا وَتَقْوَهَا اللہ نے فطرت میں الہام کی اور فطری طور پر انسان نیکی اور گناہ کو فرق بھی پہچانتے اور نیکیوں کو بھی ایڈنٹیفائی کرتے اور گناہ کو بھی ایڈنٹیفائی کرتے تو جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا تو گناہ یہ ہے دو باتیں آپ نے بتائی تھی گناہ یہ ہے کہ ایک ایک تو تو یہ برا سمجھے کہ لوگ جان لیں گے کہ تُو نے یہ عمل کیا ہے کہ مطلب اپنے اس عمل کو اس ایکٹیوٹی کو اور اس سرگرمی کو پبلسائز کرتے ہوئے ہائلائٹ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اس کو اشتہار دیتے ہوئے تم کانچوس ہوگا اے لوگ کیا کہیں گے میں جھوٹ بولتی ہوں کیا خیال ہے یہ ہر شخص کو اس کی پہچان ہے نا کوئی کوئی کافر کوئی مشرق کوئی بدھ پرست کوئی سکھ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ جھوٹ کا لیبل لگ جہے جھوٹ کیا ہے نون گناہ ہے identified گناہ ہے ایسا ہے کہ نہیں ایک گناہ یہ ہے کہ تُو یہ برا محسوس کرے کہ لوگ یہ جان لیں گے کہ تُو تُو نے یہ کیا اور دوسرا جس کو کرنے میں تیرا نفس کھٹ کے آئی میں شراب پیوں گا نفس اندر سے برا بھلا کہے تو وہ بھی گناہ ہے تو یہ نفس کے اندر بھی ان چیزوں کی پہچان ہے اور نیکی کا تصور بھی آپ یاد رکھئے کہ میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ نیکی کا تصور بھی ہر شخص کے دل کے اندر ہے عدلہ نے فطرت میں الہام کی ہے نیکی کی پہچان لیکن پھر اپنے دنیا کے حالات اور اپنے سوشل ایکسپوزر اور اپنے تعلیم کی وجہ سے نیکی کا پیمانہ بدل جاتا ہے ہر ایک کے اندر اور ایک نیکی کا پیمانہ ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہمارا جو وہ شعب اس کی دنیا ہے اس کے اندر بھی ایک نیکی کا تصور ہے بہت زیادہ تسبیحات بہت زیادہ صدقہ بہت زیادہ خیرات ایک نیکی کا تصور وہاں پہ بھی موجود ہے ایک چوڑ ڈاکو اچکا آپ نے اگر شاید پتا ہوگا کہ جو ڈاکو ہوتے ہیں نا ان میں ایک سردار ہوتا ہے اور اس کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ سب اس بات پہ ڈیوٹی باؤنڈ ہوتے ہیں کہ اپنی سارا چوری کا مان لاکہ سردار کو پیش کیا جائے ایک امانداری اور خیانت کا تصور ان کے ہاں بھی موجود حالانکہ چوڑ ڈاکو لٹے رہے ہیں ان کے ہاں بھی ایک نیکی کا تصور موجود ہے ہاں بگڑا ہوا ضرور ہے ڈسٹورٹڈ کی کہتا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس میں سمجھایا کیونکہ ہر ایک جس چیز کو جیسے سوچتا ہے جیسے اس کے حالات ہیں جیسا اس کا محول ہے وہ تو اس کو ویسے پرسیو کر لے گا میں ایک محول میں رہتی ہوں میں ایک اور چیز کو نیکی سمجھوں گی آپ کسی اور محول میں رہتے ہیں آپ اس کو نیکی تصور کریں گے میں حسین ڈاکٹر اسرائی صاحب کا بس سن رہی تھی لوگوں نے ہاتھی نہیں دیکھا ہوا تھا تو آج تو خیر ہمیں نیشنل جیوگرافکس پہ اور انیمل پلانیٹ میں سب کچھ ہی دکھا دیتا ہے ٹی وی اور بھی بہت کچھ دکھاتا ہے اللہ اسے بچنے کی توفیق دے بہرحال یہ وہ شہر میں ہاتھی آیا اور وہ جوبہ تھا وہ لوگ انہوں نے ہاتھی نہیں دیکھا ہوا تھا اب شہر کے لوگ وہ ڈھول پیٹا گیا پتہ چلا کہ جی کجوبہ سا جانور آئے اور وہ ہاتھی آیا سب لوگ نہ کہتے ہیں ہاتھی کو دیکھنے چلے گئے اب تین چار نابینہ دوست تھے بینائی سے آنکھوں کی بسارت سے محروم تھے انہوں نے کہا ہم بھی جائیں گے ہاتھی کو دیکھنے انہوں نے کیا کیا یہ بھی چلے گئے ہاتھی کو دیکھنے کے لیے اب دیکھنا کیا تھا انہوں نے تو اپنے ہاتھ سے ہی محسوس کر کے دیکھنا تھا ایک کے ہاتھ میں اس کی دمہ آگئی ایک کے ہاتھ میں اس کی سونڈ آگئی ایک نے ذرا اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اب یہ نابینہ گھر گئے ان کو کسی نے پوچھا ہاتھی کو وہاں سے ہو کے آئے ہو ہاتھی کیسا لگا اب جس کے ہاتھ میں اس کی دمہ آئی تھی اس نے کہا ہاتھی وہ تو ایک رسی کی طرح کا تھا اچھا دوسرے جس کے ہاتھ میں اس کی سونڈ آئی اس نے کہا وہ بڑی سی ایک ٹیوب سی کوئی پائپ سی تھی ہاتھی ایسا تھا اور جس کے ہاتھ اس کے پیٹ اس نے کہا ہاں تو بڑا سا ایک ڈرام تھا کیا ہے جس کو جو جو چیز ملی اس نے اس کو ویسے پرسیو کر لیا تو یہ ہمارا پرسیپشن آف نیکی فرق ہے اللہ کا پرسیپشن آف نیکی اور اللہ کا کانسپٹ آف آئیڈیالوجی آف نیکی کیا ہے وہ اس آیت میں سمجھایا گیا ہے اور اللہ بڑی کلی علی بتا رہے ہیں کہ ایک سمت مشے کی طرف یا مخرب کی طرف روح کر لینا تم ویسٹ کو فالو کرنے لگو یا تم ایسٹ کو فالو کرنے لگو یہ نیکی نہیں ہے آج ایسٹ کو فالو کرنا بس اوقات ہم نیکی سمجھتے ہیں اور ویسٹ کو فالو کرنے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں نہیں یہ مشے کیا مغرب یا ایسٹ اور ویسٹ کو کوپے ہوئے کہ فالو کرنا یہ نیکی نہیں ہے یہ رخ کا تصور اور رخ کا تذکرہ کیوں کیا گیا پیچھے کے ساتھ ریلیٹ کریں دوسرے سے پارے کے بالکل شروع میں کس بات کا حکم بار بار دیا گیا تھا فَوَلُّوَ جُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشِّقِ وَالْمَغْرِمِ وَحَيْسُ مِنْ خَرَجْتَا فَوَلُّوَ جُوحَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِ دِلَ جہاں سے نکلتے ہو اپنا رخ قبلے کی طرف کرلو یہ بار بار کہا گیا تھا شَطْرَ الْمَسْجِ دِلْخَرَامِ تو اس سے ایک امکان اور ایک گمان آتا اور آنے کا امکان ہے کہ کہیں وہ دین وہ اسلام جو پورے دو رکوات میں ایک ہی روکی طرف مو کرنے کا ساری امت کو ایک ہی طرف ڈریکشن کرنے کا ہر نماز میں ایک ہی فوکس رکھنے کا حکم دیتا ہے شاید وہ دین ہمیں ایک ہی ذابطے اور ایک ہی لکیر پر اور ایک ہی ڈریکشن میں نیکیاں کرنے کا بھی پابند بنا دے گا یہ تصور نہیں ہے اس تصور کی نفی کی جاری کیونکہ پیچھے اتنا روخ اتنا سمت اتنی ڈریکشن کو یونی ڈریکشنل رکھنے اور یونی فوکس ہونے کا تاقید کی گئی کہ این امکان تھا کہ قرآن کا طالب میں کہے کہ تو ایک ڈریکشن ہے ایک فوکس ہے ایک قبلہ ہے میں نے زندگی میں نیکی کے بھی ایک ہی سمت پکڑ لینی ہے نہیں یہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہی بات آئی تھی اس کی نفی کے لیے اللہ نے فرمایا تھا قل اللہ المشک والمغرب فائنا ما تولو فساما وجہ اللہ ان اللہ حواسی و نلیم دیکھو صرف مشک اور مغرب نہیں ہے تم جدھر بھی روخ کروگے اللہ کی رضا کو پاؤگے تب ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ سمت کی ڈریکشن بہت دفعہ بتائی جا رہی تھی تو وہ امکان آ رہا تھا کہ شاید مومن سنگل ٹریک مائنڈی نہ نہ بن جائے زندگی میں ایک ہی زاویہ نیکی کا نہ پکڑ لے تو پھر بتایا گیا تھا کہ اللہ کی خوشنودی مشک مغرب شمال جنوب ہر طرف ہے وہ ربہ بہت وسیع ہے جس طرف روخ کروگے تم اس کی بست والے رب کی خوشنودی کو پاؤگے اور وہی چیز اب پھر دہرائی جا رہی ہے کہ زندگی میں صرف ایک روخ اور ایک سمت لکیر کے فقیر بن کے نیکیاں نہ کرنا یاد رکھ لیجئے کہ اسلام مسلمان کے لیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے مسلمن حنیفن وما قانا من المشکین یقصو تھے فوکس تھے اور پوائنٹ آف کانسنٹریشن اللہ ہی تھا مسلمان کے لیے سینٹر مہور مرکز فوکس آف کانسنٹریشن ایک ہی ہے وہ کونسا ہے اللہ مسلمان کے اقائد اس کی زندگی اس کے اخلاق اس کے معاملات اس کی ساری زندگیوں کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کا فوکس کا سینٹر اور مہور اور مرکز ایک ہے وہ ہے اللہ واحد راضی اس کو کرنا ہے ناراضگی اس کی سے بچنا ہے سودا جنت کا اس سے کرنا ہے جہنم اس کی سے بچنا ہے یہ ہے ایک فوکس فوکس تو ایک ہے ملٹی فوکل نہیں ہے یہ شرک ہو جائے گا اگر فوکس فرق ہو گا فوکس ڈریکلی ایک ہے لیکن اس فوکس تک پہنچنے والا رستہ ایک نہیں ہے اس فوکس کو بہت سے رستے پہنچتے ہیں اس کا ملٹی فوکل ہونے کا معاملہ نہیں ہے ملٹی ڈیمنشنل ہوگا رب کی رضا نماز سے بھی ملے گی روزے سے بھی ملے گی زکاة سے بھی ملے گی خد سے بھی ملے گی مقداری سے بھی ملے گی صلاح رحمی سے بھی ملے گی جہاد سے بھی ملے گی ہجرت سے بھی ملے گی مومن فوکس تو ایک رکھے گا فوکس کو سنگل رکھے گا لیکن سنگل ٹریک مائنڈڈ نہیں ہوگا یکسو خنیف تو ہوگا فوکسiyoruz کانسنٹریشن تو ایک پوائنٹ پر ہوگی پیوٹ پوائنٹ اس کا وہی ہوگا لیکن سنگل ٹریک مائنڈڈ نہیں ہوگا ایک ہی نیکی کا طریقہ ساری زندگی نہیں اپنائے گا ملٹی ڈائمنشنل ہوگا ڈائیورس ہوگا ہر قسم کی نیکی بڑی چھوٹی مشکل آسان دائیں سے بائیں سے بڑے سے چھوٹے سے اپنے سے پرائے سے غریب سے امیر سے حاکم سے محکوم سے کسی پرائی قوم سے کسی اپنی قوم سے جہاں سے نیکی کا تصور جس تنظیم کے ساتھ ملکے جس کانسپٹ کے ساتھ ملکے نیکی کا تصور رب کو رازی کرنے کا تصور ملے گا وہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی نیکی دن رات سردی گرمی ہر موسم میں کرتا چلے جائے گا یہ ہے نیکی کا تصور I hope ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے بس اوقات لوگ اپنی زندگی میں صرف فکس ہو کے خدمت خلق بس اوقات صرف بھوکوں کو کھانا بس اوقات صرف لمبے لمبے وظیفے بس اوقات صرف لمبے لمبے تحاجت نائیں مومن اپنی زندگی میں ایک مسلمان اللہ کا بندہ اس آیت البر کو پڑھنے کے بعد سنگل ٹریک مائنڈڈ ہو کر لکیر کا فقیر بن کے نیکیاں نہیں کرتا مختلف عمل جو رب کی رضا تک پہنچاتے ہیں رب کی جنت کے حصول میں معاون بنتے ہیں اس کے جہنم کے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں وہ ساری منٹی ڈیمنشنل نیکیاں کھلے ہاتھ اور کھلے دل اور دماغ سے فستبکل خیرات کر کے نیکیوں میں دور لگا کہ وہ کرتا چلا جاتا ہے اور یہی آیت البر کا تصور ہے جو آیت ہمیں سمجھانا چاہتی اللہ یہ ہمیں سمجھا دے اور اللہ فستبکل خیرات کی بہترین توفیق ہمیں عطا فرما دے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ یہ مشرق اور مغرب کی طرف یہ روک کر لینا صرف یہ نیکی نہیں ہے وَلَا كِنَّ الْبِرَّ اصل نیکی کیا ہے مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِقَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَّبِيهِينَ تو پہلی نیکی تو ایمان ہے ایمانِ مُفَسْل ایمانِ مُفَسْل پانچ جز اللہ پر آخرت کے دن پر پرشتوں پر کتابوں پر اور نبیوں پر تو پہلی نیکی ایمان ہے ایمان کے بغیر تو کوئی نیکی نیکی نہیں ہے ایمان کے بغیر آپ پہلے بھی ہم پٹ چکے ہیں ایمان کے بغیر کسی اچھے عمل کا عجر دنیا میں تو ملے گا لیکن آخرت میں اس کا ریوارڈ نہیں ہے تو لہٰذا ایمان پہلی نیکی ہے مَنْعَامَنَ بِاللَّهِ اللہ پر ایمان لاتا ہے ایمان کا مطلب ہے مان لینا قبول کر لینا ایکسیپٹ کر لینا اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے اللہ کو ماننا اور صرف اللہ کو نہیں ماننا اللہ کو ویسے ماننا جیسے اللہ کہتا ہے کہ مجھے مانو قل ہو اللہ احد اللہ کو ماننا ایمان باللہ کا مطلب ہے اللہ کو ماننا کہ ہاں ایک سوپر پاور ہے جو کریئٹر ہے جو ایک سب سے بڑی طاقت ہے یہ اللہ کو ماننا ہے لیکن ماننا کیسے ہے اس کی صفات اس کے اختیارات جو وہ بتاتا ہے کہ یہ میری صفات ہے یہ میری ذات ہے یہ میری اختیارات ہیں یہ میری طاقت ہیں اس کو ان کے ساتھ ماننا ایمان کا حصہ ہے اور پھر اللہ کو ماننے کے بعد اس کو ذات صفات اختیارات کے ساتھ ماننے کے بعد اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی ماننا اصل ایمان ہے جس اللہ کو ماننا ہے اس اللہ کی ماننا ایمان باللہ کی تکمیل ہے یوم الآخرہ آخرت پر ایمان یہ ماننا کہ ہاں نفقہ فیسور سور میں پھونک ماری جائے گی پھر کیا ہوگا یہ زمین جو اس کو بدل دیا جائے گا پھر حاضر کر دیا جائے گا پھر اللہ کا عرش ہوگا حساب کتاب ہوگا میزانِ عدل ہوگا نپنگِ تولیں کے سوال ہوگا حساب کتاب ہوگا اور پھر اس کے بعد پلسرات اور میزان یہ ایمان بالآخرہ ہے لیکن جس آخرت کو مانا ہے اس کے مراخل کو مانا ہے اس کی صداقت کو مانا ہے جس ملاقات کو مانا ہے اصل ایمان بالآخرہ کیا ہے اس کی تیاری کرنا ایمان بالآخرہ کا مطلب آخرت کو ماننا اور آخرت کی تیاری کی فکر کرنا یہ ایمان بالآخرہ کی تصدیق وہ شخص نہیں مانتا آخرت کو اس شخص کی ایمان بالآخرہ موتبر ہی نہیں جس نے اس کی تیاری نہیں کی مثلا آپ نورمل ڈی ٹو ڈی لائف ایکسپیرینس پر دیکھ لیجیے آپ دیکھیں کہ ایک سٹوڈنٹ ہے اس کو پتا ہے میرا امتحان آ رہے دو سٹوڈنٹ ہیں دونوں کی امتحان آ رہے اور ایک پڑھ رہا ہے پاس پیپرز اٹیمٹ کر رہا ہے سیلبس کو یاد کر رہے رٹے لگا رہے ماں کہے گی اس کو تو دیکھ کے لگتا ہے ترے امتحان ہو رہے اور دوسرا سو رہے کھا رہے پی رہے گھوم رہے پکنکیں پارٹیاں کر رہی ہیں ماں کیا کہتی کوئی تو دیکھ کے لگتا تیرا امتحان ہی نہیں ہو رہا اب بات سمجھ میں آئی ایمان بالآخرہ کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کو ماننا اور جس آخرت کو ماننا ہے اس کی تیاری کرنا کہ ہی ایمان بالآخرہ کی تکمیل ہے ایمان بالملائکہ کا مطلب ہے کہ یہ ماننا کہ فرشتے ایکزسٹ کرتے ہیں یہ اللہ کی نوری مخلوق ہے لطیف ہے انسانی شکل میں آ سکتی ہے یا امرونہ وہ جب حکم دیے جاتے ہیں یا فالونہ ما یو امرون جو حکم دیے جاتے ہیں وہ کرتے ہیں نہ فرمانی کرتے ہی نہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اللہ کی آگے سجدے کرتے ہیں مختلف قائنات کے جو نظام انہوں نے سنبھال رکھے ہیں یہ یہ ایمان بالملائکہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا ایمان بالملائکہ ہے لیکن اصل بات ایمان بالملائکہ صرف یہ نہیں ہے ایمان بالملائکہ یہ ہے کہ جن فرشتوں کو مانا ہے حضرت جبریل ایمین جو لے کر آئے تھے اس کو بھی ماننا ہے ایمان بالملائکہ یہ ہے کہ یہ جو دو فرشتے قرامن کاتبین بیٹھے لکھ رہے ہیں صبح سے لے کے نَحْنُ نَقْتُبُوا مَقَدَّمُوا وَعَسَارَهُمْ قُلَّ شَيْنَ اَحْسُوَائِنَهُ فِي امَامِ مُبِينَ یہ جو قرامن کاتبین لکھ رہے ہیں ان کو بھی یاد رکھنا وہ ملک الموت جس نے فرشتوں کے پروں کے ساتھ آنا ہے ان ملک الموت کے فرشتوں کو یاد رکھنا منکر اور نکیر کے وہ سوال جو قبر میں کیے جائیں گی ان فرشتوں کو یاد رکھنا قیامت کے دن وہ سائق اور شہید وہ دو فرشتے جو ساتھ ہوں گے ان فرشتوں کو بھی ماننا اور ان کو یاد رکھنا اور پھر جنت اور جہنم کے جو داروغہ فرشتیں ان کو بھی ذہن میں ذہن نرشین رکھنا یہ ایمان بالملائکہ ہے ان کی صفات کے ساتھ مان لیا ان کی معاملات کے ساتھ مان لیا ان کی کریکٹورسٹے کے ساتھ مان لیا لیکن یہ جو اصل فرشتے جن کے ساتھ مجھے اور آپ کو سابقہ پیشان نہ ہے اور آتا رہتا ہے اور آگے بھی آنے ان کو بھول جانا یہ ایمان بالملائکہ کا طریقہ نہیں ہے والکتابی اور کتابوں پر ایمان ہاں کتابوں پر ایمان بھی نہیں کیا یہ ایمان لانا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے آسمانی الہامی کتابیں بھیجی صحف ابراہیم اور موسیٰ زبور آئی انجیل آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے آئے اور پھر قرآن آیا یہ ماننا کہ اللہ نے الہامی کتابیں بھیجی ہیں وحی کے ذریعے آئی ہیں جبریل امین امانت صداقت کے ساتھ لاتے تھے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا علمہ لیا اور یہ آخری کتاب ہے اب کتاب نہیں آئے گی یہ ایمان بالکتاب کا لازمی حصہ ہے لیکن ایمان بالکتاب کا مطلب کیا ہے کتاب کو مانا اور کتاب کی مانا جن چیزوں کے کتاب نے حلال کیا ان کو حلال مانا جن کو قرآن نے حرام کیا ہے ان کو حرام کہنا جس کو یہ جائز کہتا ہے اس کو جائز سمائنا جس کو یہ ناجائز اور گناہ کہتا ہے اسے اجتناب کرنا یہ ایک ہے قرآن پر ایمان کی تکمیل والنبیین اور نبیوں پر ایمان نبیوں پر ایمان یہ ایمان کا لازم نبیوں پر ایمان کا معاملہ یہی ہے کہ یہ کہا جائے قُلْ اِنَّا وَا بَشَرُمْ مِسْتُكُمْ تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں نبیوں پر ایمان کا لازمی جز ہے کہ نبیوں کو ایک بشر ماننا لیکن فرق کیا ہے وَلَكَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السْوَالِحِينَ کہ اللہ ان کو دنیا میں چن لیتا ہے منتخب کر لیتا ہے وحی کے لیے نبوت کے لیے اور یہی ان کا درجہ ہے جس کی وجہ سے عزت عدب احترام باقی انسانوں سے بڑھ کے یہ نبیوں پر ایمان کا معاملہ ہے مانا کے بشر ہیں نبوت سے چنے گئے وحی سے سرفراز کیے گئے اس لیے درجات بلند ہو گئے اور پھر یہ مان لینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے سٹیمپ فر نبوت اب نبی نہیں آئے گا نہ اللہ کے کتاب آئے گی نہ نبی آئے گا نہ وحی آئے گی نہ تعلیمات کو بدلہ جائے گا یہ ایمان بالکتاب اور ایمان بالرسول کا حصہ ہے لیکن صرف یہ ایمان نہیں ایمان نبیوں پر ایمان یہ ہے کہ یہ نبیوں کو مانا جائے اور نبیوں کی حدیث اور سنت کی تعلیمات کو مانا جائے یہ کہا کی کو کا فرق ہی ایمان کو اصل مکمل کر دیتا ہے تو لہٰذا بھر میں سے نیکی میں سے پہلی نیکی تو ایمان مفصل ہے اس کے بغیر تو آگے داستان رودات چلتی نہیں لیکن پہلی نیکی کیا ہے اچھا ماریا نیکی کا تصور شاید بہت ہی فرق سا ہے لیکن اللہ کے ہاں آیت البھر میں نیکی میں سے پہلی نیکی ایمان کے بعد وآت المالا مال دے یاد رکھئے گا مال کب دے اپنی دنیا کی ناموری کے لیے نہیں اپنی شورت کے لیے نہیں اپنے مال کی طرف میں اتنی مالدار میں اتنا دیتی ہوں رائے لیلہ اپنی ناموری کی شورت اپنی نیکی اور اپنی سخاوت کی شورت اسراف دکھاوے نمود و نمائش کے لیے یا کوئی دنیاوی بھلا لے لینے کے لیے کوئی عوضہ لینے کے لیے کوئی منسٹری ایم این ایم پی شپ لینے کے لیے نہیں مال کیوں کرچ کرے اللہ حبی دنیا کی محبت میں نہیں دنیا کی ناموری شورت حکومت عوض اقتدار کی محبت میں نہیں اللہ حبی اللہ کی محبت میں جب مال کرچ کیا جاتا ہے تو یہ نیکی ایمان کے بعد پہلی نیکی ہے یاد رکھئے گا نیکی ہوتی تب ہی ہے جب اللہ سے محبت ہو اور اللہ سے محبت تب آئے گی جب مال کی محبت نکلے گی اور مال کی محبت تب ہی نکلتی ہے وہ مال کی محبت جو دل میں گیری جڑ پکڑ کے رچی بسی ہے نا وہ مال جب اپنی جیب سے پکڑ کے بندہ خرچ کر دیتا ہے اس کی محبت کے لیے تو پھر وہ اپنے ہاتھ سے وہ محبت نکال رہا ہوتا ہے وہ ہاتھ جو جیب سے مال نکالتا ہے بنیادی طور پر وہ صرف جیب سے مال نہیں وہ دل سے مال کی محبت بھی کھیڑ رہا ہوتا ہے اور جب یہ محبت نکلتی ہے تو پھر رب کی محبت ضرور داخل ہوتی ہے اللہ حمینی اسعالکا حبکا وحب من يحبکا وعمل اللذی يبلغنی حبکا اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور ان آمال کا سوال کرتے ہیں جو تجھے جو ہمیں تیری محبت تک پہنچا دے اور ان آمال میں سے ایک عمل کیا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے اللہ حرص سے حوض سے بخل سے لالت سے تمہ سے بچا لے مال کی محبت کو دل سے نکال کے اللہ راہی اللہ میں کھلے ہاتھوں کھلے دلوں اور کھلے وسط کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اور اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں انڈیل دے تو پہلی نیکی ایمان کے بعد اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا اور یہ مال سب سے پہلے کس کو دیا جائے گا زویل قربا رشتہ داروں کو قرابت داروں کو قریب والوں کو رشتہ داروں کو یاد رکھئے گا اس مال میں پہلا حق پھر قرابت داروں کا اور رشتہ داروں کا دیا گیا رشتہ داروں کا رحم کے رشتوں کا قرابت داروں کو مال کیسے دینا ہے اور کیوں دینا ہے آت المال اللہ حب زویل قربا سب سے پہلے زقاعت اگر قرابت داروں رحم کے رشتوں اور اردگرد کے رشتہ داروں میں سے کوئی زقاعت کے مستحقین ہیں تو زقاعت کا پہلا حق ان کا ہے ان رشتہ داروں کو رحم کے رشتوں کو دیا جاتا ہے اور عموماً آج وہ برادری کے کینے اور بغض کی بنیاد پر ان کو دینے کی بجائے باہر والوں کو دے دیا جاتا ہے یاد رکھیے گا ان کا حق باقی لوگوں سے زیادہ ہے صدقہ اور خیرات کا آغاز اپنے سرقل سے کیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ سرقل کو دور سے دور کیا جاتا ہے مال صدقات اور خیرات پر پہلا حق اگر وہ زقاعت کے مستحق ہیں تو سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو اگر وہ زقاعت کے مستحق نہیں ہیں صاحب نصاب ہیں غنی ہیں اور ان پر زقاعت نہیں لگتی لیکن ابھی بھی ضرورت مند ہے تو صدقہ کا حق بھی سب سے پہلے قرابت داروں کا ہے صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جو زقاعت سے ایکسٹرا دیا جاتا ہے یہ نفل صدقہ ہے وہ واقعہ بھی آتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کے لیے ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور انہوں نے ایک سوال کچھ شاید ایک پریشانی اور ایک وہ حیاء کا معاملہ آیا کہ گھر کے اتنے پرسنل سے پریویسی کے معاملات ہیں گھر کے ایکنومک میٹرز کو اتنا ہائیلائٹ نہ کروں تو ایک اور صحابی تھے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا یہ سوال کر دیں ظاہر ہے آپ دیکھیں محفل میں کھڑے ہو کہ جب سوال ہوتا ہے تو پھر تو آپ کی حالات کھل جاتیں تو یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے گھر کی حالت ازار اور میرے گھر کی ماشی تنگی اور میرے شہر کی ماشی تنگی کا حال سب تک پتہ چل جائے تو انہوں نے ایک اور صحابی سے کہا کہ میں تو یہاں آئی ہوں لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر کے پوچھئے کہ میرے پاس مال ہے اور میرا شہر تنگ دست ہے تو کیا میں اپنے مال سے اپنے شہر اور اس کے یتین بچوں پر صدقہ یا خیرات کر سکتی ہوں مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ سوال کرنے والی کون ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکنومکلی اسیس کرنا چاہتے تھے حالات کو آپ کو تو سب کی خبر گیری تھی آپ نے کہا یہ سوال کس نے کیا ہے تو صحابی نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب زینب نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونسی زینب کیونکہ یہ نام بہت قومن تھا آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسود کی زوجہ زینب نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو کہ ہاں اور ساتھ ہی اسے یہ بھی بتا دو کہ اگر وہ یہ کام کرے گی تو اس کے لئے دو راجر ہے ایک اس کے صدقے کا اور ایک اس کے دو راجر ہے ایک اس صدقے اور اس قیرات کا عجر اور دوسرا رحم کے رشتوں کو جوڑنے اور آپس میں آپس میں پہلے سے زیادہ اور رحم کے رشتوں کو قائم رکھنے کا عجر بہرحال قرابت داروں کو رشتے داروں کو اگر وہ زکاة کے مستحق ہیں تو ان کو زکاة دی جائے گی اگر ان پر زکاة نہیں لگتی تو پھر ان کو صدقات دی جائیں گے اور اگر ان کو زکاة اور صدقات کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ مالدار ہیں ان کو کوئی ضرورت کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر ان کو کیسے دیا جائے توفوں اور خدیوں کی شکل حدیث کے الفاظ ہیں تہابو و تہادو بہمی محبتیں بڑھانا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو توفے اور حدی دیا کرو یہ بھی وعات المال علی حبہ زوال قربہ کے زمرے میں اپنے رشتے داروں کو اپنے قرابتداروں کو توفے خدیہ لینا دینا بھی محبتوں کو بڑھانے کی نیاز یاد رکھے گا اگر رشتہ داروں کو توفہ اس لیے دیا گیا کہ اس سے بڑا واپس آئے گا تو پھر امال کا دور مدار نیتوں پر ہے لیکن اگر توفہ اس لیے دیا گیا کہ میرے رب کا حکم ہے اور میرا رب جاتا ہے کہ میں رحم کے رشتوں کو توفے خدیہ کے ساتھ محبتوں کو بڑھاؤں تو پھر یہ توفہ اور خدیہ دینا بھی کیا ہوگا یہ بھی عجر اور ثواب بن جائے گا تو اپنے قرابتداروں کو دو اور کس کو دو والیتامہ یتیم کی مالی کفالت کرنے والے کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا سرپرستی اور معاشی کفالت کرنے والا آپ نے آج ہم نے اشارے کی بات حدیث کے لیسن میں پڑھی آپ نے اشارے سے بتایا وہ قیامت میں میرے ساتھ یوں ہوگا آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو راوی بتاتے ہیں آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر اس سے زیادہ کرب ہو نہیں سکتا دو بیٹیوں کی کفالت کرنے والوں اور تربیت کرنے والے باپ کے لیے بھی یہی تمثیل اور آپ نے نشانی کر کے دکھائی تھی اور آپ نے فرمایا یتیم کی مالی کفالت یا معاشی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا وَالْمَسَقِين اور مسکین مسکین کے لیے تو حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی بیوہ کسی مسکین کی مدد کے لیے نکلوں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد نبوی میں دو ماں مسلسل تقاف کروں ہمارا دین خدمت خلق کا دین اللہ کے بندوں کی خدمت کا دین اور حدیث میں وہ بھی آتا جو کسی اللہ کے کسی بندے کے کام کیلئے نکلتا ہے اللہ پھر اس کے کام کیلئے نکلتا ہے جو اللہ کے کسی بندے کا کام بناتا ہے پھر اللہ اس کا کام بنا دیتا ہے جو کسی کے ایب پر 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 دیتا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں حدیث میں یہ بھی تنبیح موجود ہے جو کسی کے ایبوں کے پیچھے لگتا ہے پھر اللہ اس کے ایبوں کے در پہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے گھر میں بھی زلیل اور رسوہ کر دیتا ہے اللہ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسے بندہ اس کے مخلوق کے ساتھ کرتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا چاہتے ہیں کہ معاف کیے جائے تو معاف کرنا سیکھئے تو جو مسکینوں پر خرچ کرتا ہے جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت کے میووں میں سے میوے کھلائیں گے جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروعات میں سے مشروع پلائیں گے اور جو کسی بے لباس کو لباس پہنائیں گا اللہ اس کو جنت کے خلوں میں سے لباس عطا فرمائیں گے یہی ہے مال دے رہے بھوکوں کو مسکینوں کو فقیروں کو محتاجوں کو اللہ کی محبت میں اللہ واد دے فرماتا چلا جاتے وابن السبیل اور مسافر یاد رکھئے گا مسافر اگر اپنے گھر اور اپنی بستی میں صاحب مال ہے اور سفر کی مشکتوں کی وجہ سے مفلس اور فقیر ہے تو ایسے پر بھی صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے وسائل اور سارے کے سارے سوال کرنے والے حاجت مند ہیں ضرورت مند ہیں ان کے اوپر کیا کرو ان کو بھی مال دو رقابی اور گردنوں کے لیے بھی خرچ کرو گردنوں کے زمرے میں آنے والی چیزیں غلاموں کو غلامی سے چھوٹانا قیدیوں کو قید سے چھوڑانا یہ آج کل کے دور میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ شخص جس کے اوپر کرز کی چٹی یا کرز کی مسئبت آگئی ہے اس کو کرز سے بچانا بشرت کہ اس نے کرز کسی جائز اور حلال کام کے لیے لیا تھا اور بشرت کہ اس کا اپنا مال ادا کر دینے کے باوجود بھی اس کا کرز پورا نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ سدھ کا خیرات اور زکاة کیا جا سکتا نیکیوں میں سے پھر پہلی نیکی ایمان اور پھر راہ اللہ اللہ کی محبت میں خرچ کر دیکھ لیجئے ہمارا دین حقوق اللہ بعد میں آ رہا ہے نماز کیا ہے قیامت کے دن جب اللہ کے حق میں سوال کیا جائے گا تو پہلا سوال کیا ہے نماز کے بارے میں لیکن آیت البر کی ایمان کے بعد نیکی کیا اللہ کے بندوں پر اللہ کی محبت کے لیے خرچ کر نا یہ بات پلے سے باند دی تھی اللہ کے ہاں حقوق لباد کی اہمیت بہت زیادہ ہے اللہ اپنے حق شرک کے علاوہ اللہ اپنے حق ماف کر دے گا لیکن بندوں کے حق ماف نہیں کرے گا اللہ یہ کہ وہ شخص جس کا حق مارا گیا وہ خود ماف نہ کرے دیکھ لیجئے بندوں کے حق اوپر آرہے اور اللہ کہا کام اس صلاة آباد میں آرہے وَآتَ الزَّقَاطَ اور وَزَّقَاطِ آپ دیکھیں آج ہمارے ہاں ہم نے نیکی کا ایک تصور جو ہے ہم نے صرف یہ تصور بنا لیا نیکی کا آج نیک دیندار مسلمان مومن اس کو کہتے ہیں جو نماز روزہ زقاة حج کرتا ہے ایسا یہ کہ نہیں دین کو ہم نے ان عبادات کا نام دے دیا اور دین صرف یہ ریچولز ہیں یہ پلے سے باندھ لیجئے دین کچھ عبادات یا ریچولز کا نام نہیں ہے اصل میں یہ عبادات تو اس عبادت کرنے والے کو مسلم اور مومن بنانے کا طریقہ تھی دین صرف اور صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکل ویسے آپ نے دیکھا کبھی کسی سپائی کو فوجی سپائی کو وہ صبح صبح اٹھ کے مارچ پاسٹ کرتے ہیں اور لیفٹ رائٹ کرتے ہیں پھر ان کی ایکسسائزز ہوتی ہیں پھر اس میں وہ مشکت کرتے ہیں ہوتا ہے نا کیا وہی ان کی فوجی زندگی ہے ارے وہ ساری مشکتیں اور وہ مارچ پاسٹ اور وہ پریڈیں تو اصل میں اس کو فوجی بنانے کا طریقہ سکھا رہی ہیں اس کو جنگ کے لیے فٹ کر رہی ہیں اس کو جنگ کے طریقے سکھائے جا رہی اس میں یہ تو اس کے ساری ملٹری زندگی نہیں ایسے ہی ہے کہ نہیں اس کو اس کا جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے اس پریڈ میں تو وہی بات مسلمان کی ہے مسلمان کو اس کے نماز کے ذریعے کلمہ گو کو اس کے روزوں اور اس کے زکاة اور اس کے حج کے ذریعے مسلم اور مومن بننے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے نماز میں ہاتھ کو کنٹرول میں زبان کو کنٹرول میں نکاح کو کنٹرول میں پاؤں کو زب میں اتنے سے پیریٹ کے لیے میں اپنے سارے جسم کے ایک ایک کو کنٹرول میں رکھتی ہوں باقی کے سارے دن کی تربیت ہے جیسے اس وقت میں نے سجدے کی جگہ سے نگاہ کو نہیں اٹھایا تھا ویسے میں حرام پر نگاہ بھی نہیں ڈالوں گی یہ زبط نفس ہے اسی تنا روزہ تربیت ہے اسی تنا حج تربیت ہے اور آج ہمارے صرف عبادات کو نیکی بنا لیا عبادت ہی کو دین سمجھ لیا عبادت گزار کو مسلمان مومن بنا لیا یاد رکھی گا صرف عبادات دین نہیں یہ تو دیندار بنانے کا طریقہ ہے یہ تو دیندار کی تذکی اور تربیت کا ایک نوم ہے دیکھ لیجئے اللہ نے نیکی کے تصور میں پہلے ایمان بتایا پھر مال کا خرچ کرنا بتایا پھر نماز اور زکاة بتائی پھر آگے کیا آتا ہے وَالْمَوْفُونَ بِعَخْدِهِمْ اِذَا آخَدُو اور جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں بد اہدی کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا وعدہ کر کے تو وعدہ توڑنا تو آج ایسے مسلمان سمجھتے ہیں جیسے نوک پر مکھی بیٹھ اڑھا دی وعدہ کیا ہوتا ہے ہمیں آؤں گی تمہارے گھر اللہ اکبر مطلب آپ سوچیں تو ماں جاری یا بازار میں میں لے کے آؤں گی واپسی پر جاتی ہوئی کیا کر رہے مطلب آپ سوچیں کہ وعدہ ہے کہ تا اہم نیکی کے تصور کے اندر اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وہ یخلف المیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بھی افائے اہد سنت خبیب خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کا واقعہ مجھے یاد آرہے غزوہ بدر میں آپ کو بتائیں مسلمانوں کی نفری کتنی تھی تین سو تین تیرہ اور وہ ہزار کی نفری آرہی اتنا بڑا لشکر ابو جہ ہلار ہے اتنا بڑا لشکر ان کے پاس اتیار بھی کچھ نہیں ان کے پاس اتیار بھی ان کے پاس سواریاں بھی انشاءاللہ بدر کا واقعہ ڈسکس ہوگا خالیات بکے ننگے تھوڑے سے پونجی ادھر سے ہزار کا لشکر آرہ ہوا کیا کہ حضرت عزیفہ بن یمان ہم تو نہیں تمہیں جانے دیں گے مکہ ہم تو نہیں چھوڑنے دیں گے مکہ ہم تو نہیں مدینہ جانے دیں گے ویسے بھی ان کو پتا تھا یہ وہاں چلے گئے تو فائٹنگ ہینڈز بن جائیں ہمارے خلاف اٹھیں گے یہ ہاتھ ہم نہیں جانے دیں گے انہوں نے مشرقین کی منت سماجت کی اور کہا کہ دیکھو ہمیں جانے دو انہوں نے کہا اچھا ہم تمہیں صرف ایک وعدے پہ جانے دیتے ایک قیمت تم وعدہ کر کے جاؤ کہ تم جب مدینہ جاؤگے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ نہیں کروگے وعدہ کر دیا وعدہ کر کے ہجرت کر کے مدینہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ادھر پتا چلا کہ جنگ بدر کے لشکر کی روانگی اور جہاد کے لئے مجاہد تیار ہو رہے ساتھ ہی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داستان سنائی کہ ایسے ایسے ہم حجت کر کہ یہاں پہنچیں اب ساتھ ہی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا خیال ہے چار ہاتھ اور مل جاتے تو کیا ضرورت نہیں تھی وہ تین سو تیرہ اور وہاں پہ ہزار ہر ہاتھ امپورٹنٹ تھا وہاں پہ ہر فرد امپورٹنٹ تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس وقت مدد تو اس وقت اللہ کی مدد سے آنی تھی افراد سے تو نہیں آنی تھی جس کو توقع لو وہ ناحق نہیں کیا کرتا مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فائٹنگ ہینڈز کی نفری کو بڑھانا نہیں امت کے لئے جو نمونہ قائم کرنا تھا افائے احد کا اس کو ترجی دی اگر اس وقت کہیں یہ کہہ دیا جاتا کہ آ جاؤ تو کیا نمونہ ہو جاتا دشمنوں کے خلاف کافروں کے ساتھ وعدے توڑنے کی اجازت ہے یا مشکل کے حالات میں یا ازمائش میں یا جنگ میں وعدے خلافی کی اجازت ہے ہاں نہیں کسی حال میں مسلمانوں کا مقابلہ بھی ہو مسلمانوں کی ریاست کو خوف ہو مسلمانوں کی جان مال عزت وں کو بھی خوف ہو تو وعدہ خلافی at no cost اور وہ وعدہ جو مسلمانوں کے ساتھ نہیں غیر مسلمانوں دشمنوں خون کے پیاسوں حملہ آوروں کے ساتھ بھی کیا جائے وعدہ وہ بھی نہیں ٹھوٹے گا یہ ہے وہ افائے احد کا نمونہ at no cost with nobody under no situations or circumstances نہیں ازا آہدو یہ تو نیکی کا تصور ہے ہمارے یا تصور ہی کوئی نہیں نیکی کا اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ مائدہ کی پہلی آیت بغیر اکور فے مقت دی یا بڑی بڑی سورتوں میں سے ایک سب عطوال بڑی سات سورتوں میں سے ایک سورت ہے سورہ المائدہ سورہ المائدہ میں بغیر تمہید کے بغیر رویف مقت وقت کے جو پہلی آیت آ جاتی کتنی اہم ہوگی کتنی امپورٹنٹ ہوگی without any تمہید رائٹ اللہ سبحانہ اللہ سٹارٹ کر جاتے ہیں سورہ مائدہ کو اپنے وعدیں پورے کیا کرو وہ جو اخت باندھ لیتے ہو وہ جو وعدوں کی گریں باندھ لیتے ان کو پورا کیا کرو اپنے وعدوں کو اپنے اہدوں کو پورا کیا کرو تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ وعدوں کے بارے میں تو قیامت میں سوال کیا جائے گا وعدہ اپنوں سے ہے پرائیوں سے ہے دشمن سے ہے جانی دشمن سے ہے کوئی بھی وعدہ ہے جب تم نے وعدہ کر لیا کرنے سے پہلے سوچ رو نباز پاتے ہو تو کرو اور اگر کر لیا زبان دے دی تو پھر اس کو توڑ نہیں سکتے تو حدیث بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی یہاں تو سب کچھ رلا ملا سب کچھ وعدے پورے کرنے والے وعدے توڑنے والے خلق مرت everything mixed جھوٹے سچے سب کچھ قرآن میں آتا قیامت کے دن بدہدی کرنے والوں کے سروں پر میدان حشر میں جھنڈا ایک لگا دیا جائے گا وہ دور سے پتا چلے گا بدہدی کرنے والا وعدے کر کر کے مکرنے والا وعدہ خلافی کرنے والا جھوٹے پرامیسز کرنے والا حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جتنی زیادہ وعدہ خلافیاں کیوں گی اس کے جھنڈے اتنے زیادہ ہوگی اور جس نے جتنا بڑا وعدہ توڑا ہوگا بریچ آف پیکٹ جتنا بڑا ہوگا اس کا جھنڈا بھی اتنا بڑا ہوگا اتنے توڑیں جتنے سروں پر نصب کروا سکتے تو لہذا نیکی کا اگلا تصور وعدہ اور یاد رکھے گا وعدے ساری زندگی پر پھیلے ہوئے ہیں سٹوڈنٹ کا ٹیچر کے ساتھ ڈاکٹر کا پیشن کے ساتھ میہ کا بیوی کے ساتھ بیوی کا میہ کے ساتھ سمدھیوں کا اپس میں ساری زندگی میں وعدے پھیلے میں اگلا نیکی کا تصور سبر کیا ہم نیکی کو ایسے پرسیف کرتے تھے کیا سبر کو ہم نے کبھی کوئی نیکی سمجھا تھا یا معاشرات سبر کو کوئی نیکی سمجھتا ہے اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے اللہ کی دین کی اطاعت کرتے ہوئے جان کی مال کی خوف کی رزق کی پریشانی آئے کاروبار مندہ پڑ جائے دھندا ٹھنڈا پڑ جائے رشتے کٹ جائیں مزاق ہونے لگے رشتے جڑنے نہ پائیں پرانے کٹ جائیں نئے جڑے نہ بہت بڑی آزمائش ہے ہے کی نہیں بتائیں معاشرے میں ہے نا آزمائش دین کے راستے پر تو جو چلتے ہیں آمن بللہ جو کہتے ہیں ان کو آزمائش تو آتی ہیں اللہ نے تو اس نے نہیں کہہ دیا تو اللہ نبلو انکم بشائی میں تو تمہیں آزماؤں گا کبھی تمہیں یہ خوف ہوگا میری بچی کا رشتہ نہیں ہوگا کبھی تمہیں خوف ہوگا میرا کاروبار نہیں چلے گا کبھی تمہیں خوف ہوگا میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے ان سارے خوفوں میں تم پریشانی گھبراہت استراب اور ٹینشن کے بغیر اگر اللہ کی اطاعت کا دامن تھامے رکھو گے تو ایسا سبر کرنا یہ نماز اور روزے کے لیول کی نیکی ہے آج بے سبریاں ہم خواتین تو پتہ نہیں کیسے بے سبریاں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی کے تصور میں سبر کو ایک نیکی بنا دیا اللہ جعلنی سبور و جعلنی شکور یہی وہ لوگ سچے ہیں اور یہی وہ لوگ متقی ہیں تقوی کرنے والے گویا اس آیت میں اللہ نے سچے مومنوں متقیوں کی بھی صفات بتائی اور اللہ نے نیکی کا تصور بھی سبجھا دیا اب سمجھ جائے سچے مومن کون ہے متقی کون ہے جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ایمان میں سچے متقی وہ ہیں جو وسیع پیمانے پر نیکی کرتے ہیں اور وسیع پیمانے کی نیکیاں کیا ہیں ایمان اور ایمان کی حالت میں جس پر مانا ہے اس کی محبت میں خرچ کرنا اس کے لیے نماز قائم کرنا اس کے لیے زقاة دینا وعدوں کو پورا کرنا اور اس کی رضا کے لیے ثابت قدمی سے سبر سے جمع رہنا یہ ہے نیکی کا تصور یہ یہاں پہ ایک اور بات میں ہائلائٹ کرتی چلی جاؤں کہ یہاں پہ آت المال اور پھر وآت الزقاة دو دفعہ آیا کوئی انفاق فی سبیل اللہ تو نیکی کا بہت خوبصور صد اللہ سبحانہ تعالی چوتھے سپارے کے شروع میں پھر یہ بات بتائے گا لنت نال بر حتی تن فک مم تخ بن نیک بن کوئی نہیں سکتے بر تمہارے لئے پوسیبل نہیں جب تک تم اپنی دل پسند چیزیں نہ خرچ کرو آج آیت البر میں بھی ایک بار نماز ہے ایک بار صبر ہے ایک بار ایمان ہے لیکن دو دفعہ انفاق کا تذکرہ ہے اللہ کی راہ میں نیکی کرنے میں سے سب سے بڑی نیکی اللہ اکرام میں مال خرچ کرنا ہے اسی لئے تو حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ سے بچو چاہ کھجور کا ایک ٹکڑا دیکھ کر ہی اور اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ جو اوپر والا مال کا خرچ اور نیچے اوپر والی جو فہرست ہے وہ صدقات کے حوالے سے کیونکہ نیچے زکاة کا ذکر دوسری دفعہ آیا ہے اوپر والی مد کے صدقات کا order of preference اور صدقات کی priority دیتے وقت کیا ہونی چاہیے وہ آیت البر سے واضح ہو رہی انشاءاللہ آگے ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں زکاة کے مسارف کیا ہیں وہ وہاں پر پڑھیں گے لیکن اس آیت میں اللہ نے صدقات کے مسارف ان کی ترجیح ان کے تقسیم کی priorities اور preferences سمجھائیں ربنا ربنا لا تزیق قلوبنا وعد اس حدیتنا وحب لنا ملت انکا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمد کا نشہد لا الہ الا انتا نستغفر سبحان ربکا رب عزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سم آمین